انڈیا میں کچھ روز قبل ایک شخص قرآن میں چینجنگ کا بول رہا تھا انڈیا میں کچھ روز قبل ایک کلپ آیا ہے کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاد کی آیتیں مسلمانوں نے قرآن میں بعد میں داخل کی ہیں یہ قرآن میں نہیں ہیں پوری دنیا میں قرآن ایک ہی پڑھا جاتا ہے یہ تو پاگلوں والی بات ہے بے وقوفوں والی بات ہے کب ہوئی چینجنگ کس ٹائم پہ ہوئی تراوی تو حضرت عمر نے بیس رکھت تراوی شروع کروائی تھی اس وقت سے لے کہ اب تک تراویوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے کہیں چینجنگ ہوئی ہوتی تو تراویوں میں چینج ہوتا تو پیچھے سے لقمہ دیا جاتا نا حافظ لوگ باقی اسلام جس جہاد کی بات کرتا ہے آپ جو دہشتگردی کی بات کرتے ہو اس کا اس جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام میں کسی غیر مسلم کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے غیر مسلم کے بالکل وہی حقوق ہیں جو کس کے ہیں مسلم کے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیر مسلم جو رہتے ہیں ان کے اتنی حقوق بیان کی ہے کہ کسی زمینے جو آپ کی ریاست میں غیر مسلم رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس پر ظلم کرے گا قیامت میں اس کی طرف سے میں بدلہ لوں گا اوکمہ قال صلی اللہ علیہ وسلم انڈیا میں کچھ روز قبل ایک شخص قرآن میں چینجنگ کا بول رہا تھا انڈیا میں کچھ روز قبل ایک کلپ آیا ہے کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاد کی آیتیں مسلمانوں نے قرآن میں بعد میں داخل کی ہیں یہ قرآن میں نہیں ہیں پوری دنیا میں قرآن ایک ہی پڑھا جاتا ہے یہ تو پاگلوں والی بات ہے بےوقوفوں والی بات ہے کب ہوئی چینجنگ کس ٹائم پہ ہوئی تراویی تو حضرت عمر نے بیس رکعت تراویی شروع کروائی تھی اس وقت سے لے کہ اب تک تراوییوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے کہیں چینجنگ ہوئی ہوتی تو تراوییوں میں چینج ہوتا تو پیچھے سے لقمہ دیا جاتا نا حافظ لوگ باقی اسلام جس جہاد کی بات کرتا ہے آپ جو دہشتگردی کی بات کرتے ہو اس کا اس جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام میں کسی غیر مسلم کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے غیر مسلم کے بالکل وہی حقوق ہیں جو کس کے ہیں مسلم کے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیر مسلم جو رہتے ہیں ان کے اتنی حقوق بیان کی ہے کہ کسی زمینے جو آپ کی ریاست میں غیر مسلم رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس پر ظلم کرے گا قیامت میں اس کی طرف سے میں بدلہ لوں گا اوکما قال صلی اللہ علیہ وسلم